رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماہ ربی الاول پیر کے دن سن گیارہ حجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پروردگار کے سامنے صف میں کھڑا دیکھ کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اسی دن حضرت جبریل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارض کیا یا رسول اللہ وحی لانے کے اعتبار سے آج میرا آخری دن ہے اس کے بعد میں وحی لے کر زمین پر نہیں آؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری دن ہے میرا آخری سلام قبول فرمائیے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو زندگی اور موت دونوں پیش کی گئیں تو میں نے موت کو پسند کیا پھر یہود و نصارہ پر لانت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سزدہ گاہ بنا لیا تھا تو میری قبر کو ہرگز سزدہ گاہ نہ بنانا لوگوں کو نماز پڑھنے کے اور ماتہوتے کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کی پھر جون جون وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ آلہ سے ملاقات کا شرف عطا فرما اس طرح بارہ ربی الاول سن گیارہ حجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسیقی